اسلام علیکم مائی نیم از نومان اور یور واشنگ شارپ سکرپٹر یوٹیوب چینل آج کی اس وڈیو میں میں بات کروں گا کہ ایک ڈیڈا بیس ٹیویلپر کا کیا کریئر پاتھ ہوتا ہے ایک ڈیڈا بیس ٹیویلپر کا بسیکلی رول کیا ہوتا ہے کسی بھی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اور ایک ڈیڈا بیس ٹیویلپر کو کون کون سے سکلز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایک جوب حاصل کرنے کے لیے جوب گٹ کرنے کے لیے اور کیا سیلری پاکستان کے اندر ایک ایوریج ایک جونئر اور ایک سینئر ڈیڈا بیس ٹیویلپر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ پائنٹ میں رکھیں کہ تو میں آج کی اس وڈیو میں ڈیڈا بیس ٹیویلپر کے بارے میں نہیں بات کروں گا بلکہ میں ڈیڈا بیس ٹیویلپر کے بارے میں بات کروں گا تو سب سے پہلے انڈرسینڈ کر لیتے ہیں کہ ڈیڈا بیس ٹیویلپر کا کسی بھی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر رول کیا ہوتا ہے اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیڈا بیس ٹیویلپر ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کسی بھی اگر آئی ٹی ارگنزیشن آیا تو ان کے کچھ نہ کچھ سوفٹیرز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پروڈیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں یا ان کے پسند پروڈیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر میں گوگل کی بات کروں تو گوگل کے جو گوگل ہے بیسی کلی وہ اس کا اپنا پروڈیکٹ ہے ایسے ہی کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ جن کے اپنے پروڈیکٹس ہوتے ہیں کچھ سرویس بیس کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ آدھر کمپنیز کے پروڈیکٹس کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی تو اب جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو جتنی بڑی اپلیکیشن ہوگی اس کو اتنا بڑا ڈیٹا بیس ریکوائر ہوگا اگر چھوٹی اپلیکیشن ہے چھوٹا ڈیٹا بیس ہے پھر تو آپ کا جو ڈیویلپر ہے وہ ہی اس کو ہنڈل کر سکتا ہے وہ ہی ڈیٹا بیس کو بھی دیکھ رہا ہوگا اور وہ ہی بیک اینڈ ڈیویلپمنٹ بھی کر رہا ہوگا اگر اپلیکیشن زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ایسے سپیسیفک پرسن کی جس کی سپیشیلٹی ہی ڈیٹا بیس ہو کیونکہ اب ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کوئی چھوٹا ڈیٹا بیس نہیں ہے اب ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ بڑا ڈیٹا بیس ہے تو بڑے ڈیٹا بیس جو ہوگا ڈیٹا بیس بڑا ہوگا جو ڈیٹا بیس کمپلیکس بھی ہوگا تو اس کو مینٹین اور منیج کرنے کے لیے ہمیں سپیسیفک سپیشلائز پرسن چاہیے تو اس لیے ہم ڈیٹا بیس ٹیویلپرز کو خائر کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس ٹیویلپر بیسی کرلی کیا رول ادا کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان کو کریٹ کرنا ڈیٹا بیس مینٹین کرنا ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا جو ڈیٹا بیس ہیں ان کی پرفارمنس ان کی ڈرابل شوٹنگ یہ ساری مین فنکشنالٹی ایک ڈیٹا بیس ٹیویلپر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریپورٹنگ ایڈا ہوک ریپورٹنگ بھی ایک ڈیٹا بیس ٹیویلپر کر رہا ہوتا ہے بیسی کے لیے ایڈا ہوک ریپورٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس اس ڈیٹا بیس کے اندر آپ بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے کرتے ہو کہ اس ڈیٹا بیس کے ذریعے کچھ گرافکس اور کچھ ویشویلز بنا کے پریزنٹ کرتے ہو جس سے انڈرسٹینگ ہوتی ہے کہ اچھا اب ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ بیسی کلی کیا ریکوائر کر رہا ہے یا ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ کس طرح کا کلائنٹ ہے بیسی کلی آپ ایسے انڈرسٹینڈ کرو کہ اگر آپ کی اپلیکیشن آپ یہ نوٹ کر رہے ہو کہ آپ کی اپلیکیشن کو جو بھی ریجسٹر ہوا ہے آپ اس کی ایج لے رہے ہو تو آپ ایک گراف کے ذریعے ریپزنٹ کر سکتے ہو کہ آپ کی اپلیکیشن کو کس ایج گروپ کے بندے زیادہ دیکھ رہے ہیں اسے آپ ڈیسنس ڈیسیئنز لے سکتے ہو بسی کلی یہ پرپس ہوتا ہے ریپورٹنگ کا ڈیسیئن میکنگ کے اندر ہیلپ ہوتی ہے تو اب آپ کو ریپورٹنگ کرنا بھی آنے چاہیے پوائنٹ ہے کہ یہ اتنی چیزیں میں نے بتا دیں اب یہ اتنا جو رول ہے اس کو رول کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ٹیکنیکل سکلز ریکوائر ہوں گے جو کہ ہمیں چاہیے جو کہ مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ٹیکنیکل سکلز کی بات کروں تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اسکیو ایل آنی چاہیے اسکیو ایل ایز ایس ٹریکچرڈ کیوری لینگویج جو کہ ڈیٹا بیس بنانے سے لے کے مینٹین کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے تک کہ ڈیفرنٹ ورکس کو وہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اسکیو ایل لینگویج کی اوپر گرپ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں نون ریلیشنل ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں نو سیکل کیا ہے اور ان ٹرم نالیج کے بارے میں بھی آپ کی جو ہے وہ گرپ ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ڈیٹا بیس منیجمنٹ ٹولز جو ہیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیے اس کی اگر میں بات کرو تو مائی ایسکیو ایل ایم ایسکیو سرور پوسکریس اوریکل سرور تو یہ کچھ سافٹ ویرز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ڈیٹا بیس کو منیج کر رہے ہوتے ہو تو یہ سافٹ ویرز بھی آپ کو یوز کرنا آنے چاہیے ایسے ہی میں نے ریپورٹنگ کی بات کی ڈیٹا ویولیزیشن کی بات کی تو آپ کو ایک ٹول ہے بی آئے وہ ٹول آپ کو آنا چاہیے ایسے ہی میکس آف ایکزل کے پیوٹ ٹیبلز آپ کو وہ آنے چاہیے تاکہ آپ ایڈ ہاک ریپورٹنگ کر سکیں تو یہ کچھ ٹولز ہیں اور ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ آپ کو آنے چاہیے مزید آپ اس کو اوپر ایکسپلور کر سکتے ہیں جب آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے آپ مزید ایکسپلور کریں گے اور آپ کو نئی چیزیں بھی ملیں گی سکتے ہیں سیلی ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر میں انڈیڈ کی بات کروں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پتا چلے گا جو ایک ڈیڈا بیس ڈیویل پر ہے وہ منتھلی ٹونٹی ایٹ تھاؤزنٹ ایوریج لے رہا ہے اور اگر اس کو میں جونئر لیول پر آؤں تو وہ ایٹھ تھاؤزنٹ بتا رہا ہے اور اگر آپ سینئر لیول کی بات کریں گے تو راؤنڈ آباوٹ سکسٹی ٹو تھاؤزنٹ جو ہے آپ کو پے مل سکتی ہے اکارڈنگ ٹو انڈیڈ ڈاٹ کام اور اگر میں پے سکیل ڈاٹ کام کی بات کروں تو اکارڈنگ ٹو پے سکیل آپ ایئرلی نائن لیکس پاکستانی روپیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اور اگر اس کو میں ٹویل منٹ پہ ڈیوائیڈ کروں تو یہ بنتا ہے سیمٹی فائف تھاؤزنٹ جو کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سینئر لیول پہ ہیں تو آپ سیمٹی فائف تھاؤزنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو وہی تھرڈی سیون تھاؤزنٹ ملے گی میں اگر آپ کو ایک کلکولیٹڈ آمونٹ بتاؤں تو آپ راؤنڈ آباوٹ ایوریج سیمٹی فائف تھاؤزنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اور آپ جو ایڈوانس لیول ہے وہاں پہ آپ راؤنڈ آباوٹ سیمٹی فائف تھاؤزنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو لیکن جب آپ ایکسپیئنس رو جو گے اور آپ ایڈمنسٹریٹر لیول پہ چرے جو گے لیکن آپ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا پیکج جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو گئے تو یہ کچھ سیلزی کلکولیشنز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ کون کون سے بیسک ٹیکنیکل سکیلز جو ہیں وہ آپ کو ریپوائر ہیں ڈیٹا بیس ٹویل پر بننے کے لیے تو باس آج کے لیے نہیں اگر آپ کوئی پسند آئی ہے تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی قویسچن ہے تو کومنٹ سکشن میں لکھنا رو گئے گا زندگی رہی تو پھر بلیں گے انشاءاللہ ایک اور نعملہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی